اسلام علیکم دوستوں دوستوں آج اس دور میں ہم مسلمان ہندوستان کے ان مسلم فریڈم فائٹر کے اتحاس کو جاننا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو شاید بھارت دیس آزاد ہی نہ ہوتا کیونکہ ان لوگوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے وہ کام کیے ہیں جنہیں ہم لوگ بلکل بھی فراموش نہیں کر سکتے اور آج بھی ہمارے کچھ دوست اس ویڈیو کو اندیخہ کر کے چلے جائیں گے کیونکہ ہمیں اپنے ان فریڈم فائٹر کی ہسٹری میں کوئی دلچسپی نہیں ہیں بلکہ ہم لوگ تو فلموں کے ذریعے اتحاس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہمیشہ مسلمانوں کو نیگیٹیو رول میں دکھایا جاتا ہے فیلحال اس مدے کو چھوڑ کر ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کی آزادی کی اس بغاوت کی جو انگریزوں کے خلاف 1857 میں شروع کی گئی تھی دوستوں ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ سن 1947 سے پہلے ہمارا دیش ہندوستان انگریزوں کا غلام ہوا کرتا تھا اس وقت بھارت کے پورے علاقے پر یعنی کی جس میں پاکستان اور بانگلہ دیش بھی سامل تھا برٹس ایمپائر کا راج ہوا کرتا تھا یہ انگریز بھارت کے لوگوں کو نہ صرف اپنے غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے بلکہ ظلم و ستم کی ساری ہندے بھی پار کر دیتے تھے کیونکہ اس دور میں برٹس ایمپائر پوری دنیا میں ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا لیکن دوستوں فائنلی 15 اگست 1947 کو ہمارے دیش ہندوستان کو آزادی ملی اور یہ آزادی بھارت کے لوگوں کو مفت میں نہیں ملی بلکہ اس آزادی میں ہندوستان کے ہزاروں لوگوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور بہت سی قربانیاں دینے کے بعد ہمارا دیش آزاد ہوا اور اس آزادی میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اور اہم رول راہ ہے لیکن مسلمانوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان آزادی کا حصہ نہیں تھے یا تھے بھی تو اپنا ایک الگ ملک بنانے کے لیے لیکن یہ صرف ایک جھوٹ ہے اور سچا یہ ہے کہ آزادی کی لڑائی میں ہر ایک کا خون شامل ہے اور اس کی انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ بغیر کسی رنگ ذات دھرم اور مذہب کے بھیدباؤ کے عام جنتہ نے کاندے سے کاندہ ملا کر اپنے دیش کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور جس کی وجہ سے انگریزوں کو بارت دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا مسلمانوں کی قربانیوں اور ان کی جد و جہت کو چاہے جتنا چھپانے کی کوشش کی جائے یا ہسٹری ہی کیوں نہ بدل دی جائے لیکن مسلمانوں کی قربانی کا خون اس دیش کی مٹی سے خصبو بن کر ہمیشہ مہکتا رہے گا اور اس دیش کی مٹی کی خصبو ہمیشہ گواہی دیتی رہے گی کہ کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری ہر ایک کا خون شامل ہے اس دیش کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے وہ بنگال کے نواب سراج الدولہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی اور آس پاس کے رولر کو الٹ کیا انہوں نے سترہ سو ستاون میں انگریزوں کے خلاف پلاسی میں جنگ کی جس میں وہ خود شہید ہو گئے اور اس طرح بنگال انگریزوں کے قبضے میں آ گیا کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان جنگوں کی شیر محسور کا خطاب حاصل ہے انہوں نے انگریزوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا جب تک وہ زندہ رہے انگریز کبھی بھارت پر پوری طرح قبضہ نہیں کر پائے اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف چار جنگ لڑی جنہیں ہم لوگ انگلو محسور کے نام سے جانتے ہیں جن میں تین جنگوں میں انہوں نے انگریزوں کو دھول چٹا دی اور ان کو بری طرح شکست دی اور چوتھی جنگ کے دوران جب انگریزوں نے ان کے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اس کے بعد ان کے قریب ترین ساتھیوں نے کہا کہ آپ خوفیہ راستے سے باہر نکل جائیں لیکن اس دن جو جملہ ٹیپو سلطان نے بولا تھا وے بہادری کی ایک مثال بن کر آج بھی ہماری حمد کو بڑھا دیتا ہے دوستو اس دن ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے اور اس کے بعد اس جنگ میں انگریزوں کے اس حملے میں ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا تھا جس کے بعد ہندوستان سے لے کر بریٹین تک سبھی انگریزوں نے خوشیاں منائی تھی یعنی کی ان کی موت کا جشن منایا تھا اور انگریزوں نے کہا تھا کہ اب بھارت پوری طرح سے ان کے قبضے میں آ گیا ہے دوستو ہندوستان کی آزادی میں فیرجی مومنٹ کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا یہ وہ مومنٹ تھا جس میں ہندو مسلمان سبھی شامل تھے جہاں انگریزوں کے تیزی سے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کے لیے ایک اہم رول نبایا گیا تھا انڈین ریبیلین آف اٹھارہ سو ستاون جس کو ہم گدر کے نام سے بھی جانتے ہیں اٹھارہ سو ستاون میں اس کی شروعات ہوئی صرف دلی میں ہی ستائیس ہزار مسلمانوں نے اپنی جانے لٹا دیں دوسرے اسٹیٹ میں نہ جانے کتنے انگنت مسلمانوں نے اپنی جانے اس ملک کے لیے قربان کر دیں اس ریبولٹ میں مسلمان علماء نے ایک اہم رول ادا کیا انہوں نے پوری مسلم کمیونٹی میں ایک اویرنس پیدا کی کہ انگریز اللیگل طور پر ہمارے ملک میں حکومت کر رہے ہیں لہٰذا ان کے خلاف بغابت کرنا اور جہاد کرنا ہماری ذمہ داری ہے صرف اویرنس ہی نہیں بلکہ مسلمان علماء نے اس جہاد میں حصہ بھی لیا اس جہاد کو جہاد شاملی بھی کہا گیا ہے اٹھارہ سو چونسٹھ اور اٹھارہ سو سالسٹھ کے بیچ میں انگریزوں نے چودہ ہزار مسلم علماء کو پیڑوں پر لٹکا کر فانسی دے دی مولانا شاکت علی اور مولانا محمد علی جوہر نے انیس سو انیس میں خلافت موومنٹ کی شروعات کی جس کو مسلمان لیڈرشپ نے گاندی جی کے آپریشن موومنٹ سے جوڑ دیا اس طرح انہوں نے مسلمانوں کے ریلیجیس سنٹیمنٹس کو ہندوستان کی آزادی کے اسٹرگل کی طرف مولنے میں ایک اہم کام کیا نون کوپریٹیب مومن نے انگریزوں کی کمر توڑ رکھی تھی ہم میں سے کتنے لوگ خدای خدمتگار موومنٹ کو جانتے ہوں گے جسے خان عبدالگفار خان نے انیس سو انتیس میں شروع کیا جس میں ایک لاکھ جانشار میمبر کو جمع کیا گیا جو گاندی جی کے اہنزہ وادی راستے پر بھروسہ کرتے تھے اس مومنٹ نے تئیس اپریل انیس سو تیس کو پیشاور کے حصہ خوانی بازار میں انگریزوں کے خلاف میں سے پروٹیسٹ کیا لیکن انگریزوں نے انہتے پروٹیسٹر پر گولیاں چلا دیں جس میں تقریباً دھائی سو پروٹیسٹر شہید ہو گئے اس مومنٹ نے کوٹ انڈیا مومنٹ میں گاندی جی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب انگریزوں کے کریک ڈاؤن کو بہادری کے ساتھ فیز کیا انیس سو اکتیس میں جب کانگریز نے خان صاحب کو پریسیڈنسی آفر کی تو انہوں نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ وہ ایک سیدھ سادے سپاہی اور خدائی خدمتگار ہیں اور صرف خدمت ہی کرنا چاہتے ہیں اور خان عبدالغفار خان نے بھارت دیش کی آزادی کے لیے 35 سال جیل میں گزار دیے جب ہمارا دیش آزاد ہو رہا تھا اس وقت بھی یہ جیل میں ہی تھے انیس سو سیتالیس میں آزادی کے ساتھ ساتھ جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا تھا تو اس بٹوارے کو لے کر بھی خان عبدالغفار خان اس کے بالکل خلاف تھے لیکن بٹوارہ ہو کر رہا اور یہ پاکستان کے پیشابر یعنی کی جہاں پر یہ پیدا ہوئے تھے وہاں چلے گئے اور بٹوارے کے چالیس سال کے بعد انیس سو ستاسی میں خان عبدالغفار خان کو انڈیا بلا کر انہیں انڈیا کے سب سے بڑے پرسکار یعنی کی بھارت رتنے سے نوازا گیا اور اس کے ایک سال بعد انیس سو اٹھاسی میں خان صاحب نے اس دنیا کو الویدہ کہ دیا دوستوں اس جنگ آزادی میں مولانا عبدالقلام آزاد کے کنٹریبیوشن کو کون اندیکھا کر سکتا ہے ہندوستان کی آزادی کی یہ ایک اسکولر اور سینئر مسلم لیڈر تھے آزاد خلافت مومنٹ کے ایک سینئر لیڈر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے گاندی جی کے ہر کیمپین میں ساتھ دیا اور بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا اور مسلمانوں کو بھی اس میں شامل کیا یہ بھی ہندوستان کے بٹوارے کو لے کر محمد علی جنہ کے بھی خلاف تھے ان کے علاوہ ایک ایسا فریڈم فائٹر بھی تھا جسے لوگ آج اشفاک اللہ خان کے نام سے جانتے ہیں کہ جسے صرف ستیس سال کی چھوٹی عمر میں سزائے موت یعنی کی سولی پر چڑھا دیا گیا تھا اور جب ان کو فاسی دی جا رہی تھی تو وہ اپنے زندگی کے آخری لمحوں میں انقلاب زندہ بات کا نعرہ لگاتے ہوئے دیش کے لیے قربان ہو گئے دوستوں اشفاک اللہ خان سے جب انگریزوں نے پوچھا تھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے تو شہید اشفاک اللہ خان نے کہا تھا کہ کوئی آرزو نہیں ہے آرزو تو یہ رگدے ذرا سی کوئی خاکے وطن کفن میں دراصل دوستوں بات یہ ہے کہ گاندی جی اور ان کی طرح کے بڑے لیڈر نے انگریزوں کے خلاف ایک تحریک چلائی تھی یعنی کی اہنسا واد کے ذریعے اپنے دیش کو آزاد کرانے کے لیے ایک تحریک چلائی گئی تھی لیکن چورہ چوری کے حادثے کے بعد کچھ نوجوانوں کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اہنسا واد پر چلتے ہوئے آزادی نہیں مل سکتی ہمیں انگریزوں سے آزادی لڑ کر چھیننا پڑے گی اور آگے چل کر انہی لوگوں کے گروپ کے لوگوں نے اس دیش کے لیے اپنی جانے قربان کر دیں اور ایسی ہی سوچ رکھنے والے ایک اشفاق اللہ خان بھی تھے جنہیں انگریزوں کی حد سے زیادہ اہم ایک ٹرین کو لوٹنے کے جرم میں کئی ساتھیوں کے ساتھ فاسی دے دی گئی تھی دوستوں اٹھارہ سو ستاون کی پہلی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف لڑنے والے مغل سلطنت کے آخری حکمران بہادر شاہ زفر کی جنہوں نے بھارت کی آزادی کے لیے انگریزوں سے نہ صرف جنگ کی بلکہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں کو قتل کرتے ہوئے بھی دیکھا دوستوں اگر بہادر شاہ زفر چاہتے تو وہ بھی دوسرے راجاؤں کی طرح انگریزوں سے جنگ نہ کرتے اور آج بھی ان کی پیڑی راجاؤں کی طرح زندگی گزار رہی ہوتی دوستوں اس آزادی کی جنگ میں نعروں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا جس میں مولانا حسرت مہانی نے کامل آزادی اور انقلاب زندہ بات جیسے نعرے دئیے مولانا حسرت مہانی نے اپنے قلم کی طاقت سے وہ نعرے اور اشعار لکھے جس نے انگریزوں کی راتوں کی نیندے اڑا رکھی تھیں انہی نعروں نے اشفاک اللہ خان بھغت سنگھ اور سکھ دیو جیسے لوگوں کا حوصلہ اتنا بلند کر دیا کہ اپنے آخری وقت میں بھی یہ لوگ انقلاب زندہ بات کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنے بطن عزیز کے لیے فاسی پر چڑ گئے تھے اتحاس کاروں کی معنی تو مولانا حسرت مہانی ہی وہ شخص تھے کہ جنہوں نے سوادیشی پروڈکٹ یعنی کی اپنے ہی دیش کے پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے لیے لوگوں سے اپیل کی تھی اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو کامیاب بنانے کے لیے نہ صرف اپیل کی بلکہ دیش کے الگ الگ حصوں میں سوادیشی پروڈکٹ کے اسٹور بھی کھولے تھے کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ انگریزوں کی کس جگہ پر سب سے بھاری وار کر سکتے ہیں حسرت مہانی کس انسان کا نام ہے اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اشفاک اللہ خان بھگت سنگھ سخدیو اور رامپرساد بسمل جیسے لوگ ان سے انسپائر ہوا کرتے تھے اور وہ لوگ انہیں اپنا آئیڈل کی طور پر دیکھا کرتے تھے اس کے علاوہ بھارت چھوڑا اندولن اور سائمن گوبیک جیسے نعرے یوسف میہر علی نے دیئے تھے اور وہ ڈاکٹر اقبال ہی تھے جنہوں نے ترانہ ہن سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا لکھا تھا اور بسمل عجیم آبادی نے سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہیں جیسے شیر لکھے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان نعروں اور شائری کی وجہ سے لوگوں کے اندر نہ صرف آزادی کا جذبہ پیدا ہوا بلکہ ان کے حوصلے اور حمد بھی بڑھ گئی تھی دوستو ہمارا ترانگا یقیناً انیس سو اکیس میں پنگلی وینکیا نے ڈیزائن کیا تھا لیکن آج جس شکل میں ہمارا ترانگا موجود ہے اسے سریعہ طیب جی نے ڈیولپ کیا تھا آپ ہندوستان کے کسی بھی آزادی کے مومنٹ کو اٹھا لیجئے اس میں نہ صرف مسلمان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا بلکہ اپنے وطن عزیز کے لیے ہر طرح کی قربانیاں بھی دی ہیں اور آج کچھ لوگ مسلمانوں کو گدار اور پتہ نہیں کس کس نام سے مخاطب کرتے ہیں دوستو ہم لوگ آج اپنے ان ہی روز کو بھول چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہماری قربانیوں کو وہ لوگ جھٹلا رہے ہیں اگر ہم لوگ اپنا اتحاس جانیں گے تو ان کو اس کے جواب ان قربانیوں کو یاد دلا کر ان کو دے سکتے ہیں دوستو بہت محنت کرنے کے بعد آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو تیار کیا ہے تو آپ لوگ اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں آپ کی اس سے متعلق کیا رائے ہیں ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیں